سنجانی کے جلسہ کے بعد اور اس کے بعد ہونے والی گرفتاریاں مقدمات کا اندراج ان تمام چیزوں کے بعد بہت سی سیاسی جماعتوں نے بہت سے تجسیہ کاروں نے بہت سے لکھاریوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ گیم is over اور تحریک انصاف کی گیم ختم ہو گئی تو میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں سٹارٹ خبر کا اس تیسے کر دیتے ہیں اور بڑی اہم ترین خبر ہے بڑی اہم ترین چیزیں ہیں خبر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہورا نظیم اور آپ دیکھنے ہیں رانہ زیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک حالات کی نزاکت یہ ہے کہ سنجانی کے جلسہ کے بعد اور اس کے بعد ہونے والی گرفتانیاں مقدمات کا اندراج ان تمام چیزوں کے بعد بہت سے سیاسی جماعتوں نے بہت سے تجسیہ کاروں نے بہت سے لکھاریوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ گیم is over اور تحریک انصاف کی گیم ختم ہو گئی ہے جبکہ بہت سے سیاستدانوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی نہیں گیم اب شروع ہوئی ہے ایک شخص کی تقریر کی بنیاد پر ساری سیاسی جماعت کو کسی صورت میں بھی کھڑے لین نہیں لگایا جا سکتا جرم کی سزا اتنی ہی ہوتی ہے جتنا جرم کیا گیا ہو اس سے زیادہ سزا نہ ہوئی نہ ہوتی ہے اور نہ ہی دی جاتی ہے تو میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں سٹارٹ خبر کا اس تیزے کر دیتے ہیں اور بڑی اہم ترین خبر ہے بڑی اہم ترین چیزیں ہیں خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف گیم ان تمام حالات کے باوجود جیتنے جا رہی ہے جس کے ایک واضح مسائل یہ ہے کہ وہ اسمبلی وہ پارلیمنٹ جس کے اندر تحریک انصاف کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اب بلاول بٹو زرداری اپنی تقریر میں سپیکر قومی اسمبلی اپنی تقریر میں خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو اور ایک ذابطے کے تحت ہم پارلیمنٹ کو لے کر چلے یہ سب سے بری کامیابی ہے عمر ٹھس ہو کے رہ گئی ہے اور صرف یہی نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات میں کل بھی سٹینڈ لے رہا تھا آج بھی سٹینڈ لے رہا ہوں آج یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک انصاف گیم جیتنے جا رہی ہے کیونکہ اسی دو ہفتوں میں ایک ایسا اور فیصلہ آنے والا ہے جو فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا جو فیصلہ تحریک انصاف کو پھر بلندیوں پہ یعنی ان بلندیوں پہ لے جائے گا جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تحریک انصاف گیم بھی جیتنے جا رہی ہے تحریک انصاف پوری بازی بھی پلٹنے جا رہی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ گیم اس آور نہیں گیم اس سٹارٹ اور اس کے کچھ دن بعد گیم اس دی اینڈ یہ لفظ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف استعمال کرے گی کیونکہ اہم ذرائع کہہ رہے ہیں آج سے لے کر اگلے آنے والے دنوں میں ایسے ایسے فیصلے آنے لگے ہیں ایسی ایسی سیاسی تبدیلیاں ہونے لگی ہے ایسی ایسی مومنٹ آنے لگی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور ان میں سے اسی فیصد چیزیں تحریک انصاف کے حق میں جائے گی اور دوسرا تحریک انصاف کے ہاتھ ایک ایسی ویڈیو لگ گئی ہے جو پارلیمنٹ سے گرفتار ہونے والے افراد کے حوالے سے ہے یہ ویڈیو سی سی ٹی وی کیمروں کی بھی ہے ایک موبائل کی بھی ہے کسی وفادان نے وہ ویڈیو بنا کر تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار شخص کو دی ہے جس کے بعد بہت جلد اس ویڈیو کو اس کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا جس کے بعد پارلیمنٹ کے پر ہونے والے حملے کے حوالے سے یا تو ایکچن لینا پرے گا یا پھر یہ سب کے سب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے آپ کو نظر آئیں گے خلاف کس طرح کیونکہ حکومت کے اندر شدید ترین اس پر غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سرائے کہتے ہیں کہ یہ اہم ترین ویڈیو تحریک انصاف کے ایک اہم ترین رہنما کے حوالے کر دی ہے ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور اس ویڈیو کا کچھ حصہ غالباً وہ دکھا بھی چکے ہیں اور باقی ویڈیو وہ ایک آدھے دن میں دکھا کر ساری گیم پلتیں گے کئی وزراء جو یہ پیان جاری کریں گے جناب یہ ویڈیو ہے ہم نے باہر سے گرفتار کیا جب اندر کی ویڈیو وہ سامنے لائیں گے تو پھر بازی تو تحریک انصاف جیتے گی اور گیم بھی تحریک انصاف پلتے گی علی امین گنڈا پر ان کے مطلق شرطیں لگ رہی تھی کہ یہ نہیں آپ کوئی تقریر نہیں کریں گے چلے میں آپ کو یہ خبر دے دوں علی امین گنڈا پر کی تقریر تیار ہو چکی ہے آج ہو جائے کل ہو جائے یا پرسو ہو جائے ان تین دنوں میں وہ اسمبلی کے اندر ایک ایسی تقریر کریں گے کہ جس کے بعد تمام شکوش و بات ختم ہو کے رہ جائے گی اداروں کے خلاف نہیں ہوگی لیکن تقریر کا سٹائل بھی وہی ہوگا کپتان سے وفاداری بھی وہی ہوگی اور کپتان کا ساتھ اور اپنے اس قیشن پہ کہ میں پنجاب جاؤں گا میں جلسہ کروں گا یہ سب کچھ ہوگا اور یہ تیار ہو چکی ہے تقریر اور آپ کو یہ آج کل یا پرسو ان تین دنوں میں آپ اس تقریر کو سننیں گے آپ کو بتا ہے وزیر اللہ کیپی کے جتنی ساتھ یا نو گھنٹے جو ان سے رابطہ کٹا رہا اس کے بعد جب وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کے بھی کے میں پہنچنے کے بعد جب ایک کبینہ کا اجلاس ہوا وہ کبینہ کا اجلاس جس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی تھی پھر اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم سب عمران خان اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہے نہ یہاں پر کسی صورت میں بھی گوانر راج لگنے دیں گے نہ یہاں پر کسی صورت میں بھی اب علی امین گنڈاپور کی کوئی محارفت ہوگی ایون یہاں تک کہ شکیر خان جو ایک سابق سبائی وزیر ہے وہ بھی علی امین گنڈاپور کے حق میں کھڑے ہو گئے یعنی سارا کے پی کے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک ہو گیا ہے مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ خوگرے ویلوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ